اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل سولر والا بھائی آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے جو لوگ الیکٹرک بائیک ای بائیک لینا چاہتے ہیں یا سوچ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم اس کو بارش میں چلا سکتے ہیں یا نہیں اور اس کی جو موٹر ہوتی ہے وہ وارٹرپروف ہوتی ہے یا بارش سے اس کے امپر کیا کیا اثرات آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہت ہے میں ہم جو بھی اس کے ساتھ ہوگا بارش میں وہ ڈیفنیلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ میں فیک ویڈیو نہیں بناتا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی ہم آگے ہیں جی باہر اپنے شہر کے اندر آج ہمارے بہت تیز بارش ہو رہی ہے بار بار ہمارا جو کیمرہ ہے اس کے امپر تھوڑا سا اگر کترے آئیں گے تو بلر ہوگا کیمرہ تو اس کو کائنلی وائٹ کیجئے گا تو آگے جا کے پانی جہاں پہ بہت زیادہ کھڑا ہوگا وہاں پہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا کیونکہ ہم نے سمپلی اس طرح کی روڈ پہ اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ تو پانی اتنا ہے نہیں تو آپ لوگ بھی کہیں گے کہ شاید یہ کونسی ٹیسٹنگ ہے تو آگے جا کے ابھی ہم اس کو مزید جو پانی اس میں بھی ٹیسٹ کریں گے لیکن ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور اس میں بھی ہمارا جو بائیک ہے بہت ہی سمود چال رہا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بارش سے اتنا خاص فرق نہیں بڑھا ہمارے جو بائیک کی پرفارمنس کیوں پر کیونکہ میٹر بغیرہ جو ہوتا ہے اس کیوں پر تو خیر آرڈی ایک پولیتین سی چڑھی ہوتی ہے لیکن وہ نہ بھی چڑھی ہو تو وہ کوئی پراولم نہیں ہے کیونکہ وہ آرڈی ایک وارٹرپروف قسم کا میٹر ہوتا ہے باقی جو آپ کی بیٹریز بغیرہ ہیں ان کا اپنے اچھے طریقے سے باکس بنوانا ہے تاکہ پانی وہاں تک نہ پہنچ سکے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی ٹھیک ٹھاک قسم کی آپ کو تعداد نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ ایک چیز یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم نے خود اس طرح کی روٹ بھی چوز کیے جہاں پہ پانی کھڑ ہو تاکہ ہم کوئی اس طرح کی ویڈیو آپ سامنے نہ لے کے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یہ تو سمپلی انہوں نے جو سیدھے سیدھے جو روڑ تھا اس پر چلا دی تو اتنی سپیڈ میں بھی ہم نے اس کو چلایا تاکہ موٹر کے اوپر صحیح پانی جائے اور آپ اس کو صحیح طریقے سے ابھی دیکھ بھی رہوں گے کہ جو سپیڈ ہے کافی زیادہ ہے پانی کے اندر بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بائک ہے وہ ابھی بھی اس میں کوئی اتنا اس ٹیم تو ایشو نہیں آیا باقی گھر جا کے بھی جو اس کا دیکھیں گے کہ موٹر کے ساتھ اگر کوئی پرابلم آیا یا نہیں تو وہ بھی اگر یہ جو ویڈیو ہوگی تو میں اٹلیسٹ چار سے پانچ گھنٹے کے بعد بناوں گا جب دوبارہ میں بائک کو سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں آیا لیکن مجھے لگ نہیں رہا کیونکہ کسی قسم کا ابھی تک بھی کوئی پرابلم نہیں آیا نہ چلانے میں نہ کسی قسم کی کوئی آواز آئی ہے نہیں کوئی اس کی پک میں کوئی پک تو خیر آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا کہ پک اس کی نارمل ہے اس میں یہ ذرا ذہن میں رکھی گا کہ پک کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ کوئی ایکسیڈنٹ کراہ بیٹھے تو پک اس کی نارمل ہوتی ہے تو اب ہم جو کیچڑ والی جگہ ہے وہاں پہ بھی آگئے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے سیمپل روڈوے بارش میں چلایا پھر ہم نے ایکسٹریم ویدر جو اس میں سوری جو زیادہ پانی تھا وہاں پہ بھی ہم نے اس کو چلایا اب ہم اس کو کیچڑ والی جگہ پہ بھی ہم چلا رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے ویل کی ایک جگہ پہ گھومنا تو نہیں سٹارٹ ہو جاتا ٹھیک ہے اور بندے بھی ہم دو بیٹھے ہوئی ہیں کیونکہ میں تو بائک چلا رہا ہوں اور ساتھ میں ہمارے ایک کیمرامین بھی ہے تو اس میں بھی ہماری جو بائک کی پرفارمنس ہے وہ بہت زبردست ہے کیچڑ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ٹا قسم کا ہے پانی بھی بیہ رہا ہے اس ٹیم بھی بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بائک ہے اس کو کیچڑ سے اس کو جو زیادہ پانی کھڑا ہے اس سے یا بارش میں آپ چلا سکتے ہیں کوئی اس طرح کا اس میں پرابلم نہیں آئے گا یہاں پہ ایک احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک فوٹ یہ سے زیادہ کا پانی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ دیر تک اپنے الیکٹریک بائک کو لے کے نہ جائیں کیونکہ آپ کی لیتھیم بیٹری بھی ہے پھر جو موٹر ویسے تو وارٹرپروف ہے لیکن میبھی وہاں پہ وہ بھی جواب دے جائے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ گہرے پانیوں میں مات جائیں باقی بارش میں بالکل چلا سکتے ہیں کیچر میں بھی چلا سکتے ہیں نارمل جو آپ کا پانی بیہ رہا ہے سڑکوں پہ اس پہ بھی آپ چلا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے ہوگا اگر کچھ بھی سیکھنے کو ملے ہوگا تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی ویڈیو میں آگے بھی بناتا رہوں گا الیکٹرک بائیک اور سولر کے ریلیٹڈ تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ